سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینہ تارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلل و قدتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم الہم نرشد و عزن من شرور انفسنا اللہ ہمارنالحق حقا ورزقنا تباعا اللہ ہمارنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ المزمیلو مکی صورت دو رقوات بیس آیات سیونٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت کا نام اس سوالے سے کے پہلی آیت میں یا ایوہ المزمیلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انداز میں محبت سے پکارا گیا اور اس میں پڑھیں تو اس میں زا کی سختی کے ساتھ پڑھیں زا کی اوپر شد بھی ہیں اور زا کو سختی سے ادا کیا جائے اسی وجہ سے یہ صورت کا نام زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے دو رقوات کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں دو الگ الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں پہلا رقو بالاتفاق مدنی ہے مکی ہے اور یہ جو ابتدائی آیات ہیں جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پہلی دفعہ نازل ہونے والی وحی سورہ الگ کی ابتدائی پانچ آیات پھر اس کے بعد سورہ نون سورہ قلم اور پھر اس کے بعد سورہ مزمیل کی ابتدائی آیات اور پھر اس کے بعد کچھ دیر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا اور پھر سورہ المتصر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد پانچے نمبر پر آنے والی وہ وحی جسورہ الفاتحہ مکمل پہلی نازل ہونے والی صورت تو اگر ہم نزولی اعتبار سے دیکھیں تو یہ تیسرے نمبر پر آنے والی وحی ابتدائی پہلے رکو کی ابتدائی کچھ آیات پر مشتمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی نبوت کے دور میں راتوں کو اٹھ کر تحجد رات کی عبادت کی طرف جو ہے وہ مائل کیا جا رہے اس حوالے سے کہ یہ آپ کی تربیت آپ کے قربِ الہی آپ کی تذکیہ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ نصف رات یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کا معاملہ جو ہے وہ شمار میں کریں اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو اگلی آیات ہیں پہلے رکو کی یہ جو کہا گیا نصف ہو کہ اس سے کچھ کم تو گویا اس وقت تک اتنا قرآن نازل ہو چکا تھا کہ اس کی تلاوت کا معاملہ کیا جا سکتا تھا تو لہٰذا جو اگلی آیات ہیں وہ پہلی آیات کے بعد میں نازل ہونے والی آیات ہیں اور دوسرا رکو جو ہے وہ بھی اکثر مفسرین کے نزدیک مکی ہیں کچھ اس کو البتہ مدنی قرار دیتے ہیں اور مدنی اس حوالے سے قرار دیا جاتا ہے کہ دوسرے رکو میں زکاة اور کتال کے حوالے سے بات ہے کتال فی سبیل اللہ اور زکاة کی بات ہے تو ان کے نزدیک یہ رائے اور تصور ہے کہ زکاة اور کتال کی حقامات تو چونکہ مدنی صورتوں میں آئے ہیں اور یہاں پر ان کا تذکرہ موجود ہے تو لہٰذا یہ آیات دوسرے رکو کی آیات جو ہیں یہ مدنی ہیں حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے یہ دوسرے رکو بھی مکی رکو ہی ہے مکی دور ہی میں نازل ہوا اور ہمیں اس کے علاوہ بھی اور معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ کتال کے حوالے سے بات اور زکاة کے احقامات مکی دور میں آ چکے تھے لیکن زکاة کے احقامات کا نفاظ اور اطلاق بہرکیف جب آزاد اسلامی ریاست مدینہ کی ریاست کا قیام ظہور بزیر ہوا تو اس وقت زکاة کے احقامات بقائطہ طور پر لاغو کیے گئے اور دوسرے رکو میں حضرت سعید بن جبہر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے رکو جو ہے وہ پہلے رکو کے تقریباً دس سال بعد نازل ہوا اور اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہولت دے دی کہ پہلے تو اس کی فرضیت ذرا بڑھ کے کی گئی تھی اب تمہیں جتنا آسانی سے میسر آ جائے اور یہ وہ آیات ہیں جب نماز پنجگانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہو گئی تو اس کے بعد تحجد کے لیے یہ لچک دے دی گئی کہ تحجد کا وقت جو ہے اب وہ نفل ہے نماز اور اس میں تمہیں جتنا آسانی سے قرآن میسر آ جائے وہ تلاوت کر لیا کرو یا ایوہ المزملو اے اوڑ کر سونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالی نے جیسے میں پہلے بھی آپ کو یہ بات واضح کر چکی ہوں گے پورے قرآن میں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا گیا یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسولو یا ایوہ المضملو یا ایوہ المدسرو لہٰذا نام لے کر نہیں پکارا گیا باقی انبیاء کے نام لے کر پکارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا اے اوڑ کر سونے والے زامین لام کسی کپڑے کسی لہاف کسی چادر کسی کمبل کو اوڑ کر لیٹنا یا سونا ہے تو گویا مضمل کون ہے کسی چادر کسی لہاف کسی کمبل کو اوڑ کر لیٹنے یا سونے والا اور یہ ایسا اوڑ کر لیٹنا یا سونا ہے جو سرور راحت سکون اور آرام کے لیے اوڑا جائے گا لہذا کوئی شخص اپنے سکون کے لیے سرور کے لیے آرام کے لیے راحت کے لیے جب کوئی کوئی چادر یا کوئی لہاف وغیرہ اوڑ کر لیٹتا ہے یا سوتا ہے تو اس کو مضمل کہا جائے گا فرمایا جا رہا ہے کہ اے اوڑ کر لیٹنے والے راحت سکون سرور آرام کے لیے اوڑ کر لیٹنے والے اب کیا کرو قم اللہ علی اب رات کو کھڑے ہو ابتدائی وحی کا دور ہے ابتدائی نبوت کا دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا کیا حکم خداوندی آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہلے آپ راتوں کو اپنے سکون اور راحت کے لیے سرور کے لیے اور آرام کے لیے آپ لپیٹ کے اوڑ کے سو جاتے تھے اب یہ نیند کی قربانی دو اب اس محبوب نیند کی قربانی دو اور یہ اوڑ کر سونا اور اوڑ کے لیٹنے کو اب کچھ خدا کی رضا اور خدا کی محبت کے لیے قربان کرو کیونکہ اب بھاری قول منصب نبوت آپ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا جا چکا ہے آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں آپ کا بوجھ بڑھنے والا ہے لہٰذا کم لائل اب راتوں کو بھی اٹھو اتنی بڑی منصب اتنی بڑی ذمہ داری پر فائز ہونے والے ہو کہ صرف اب دن کے کام سے کام نہیں ہوگا اب راتوں کو بھی جاگو دن تمہاری دعوت کا ہوگا رات تمہاری دور میں تربیت کی جاری ہے کم لائل اللہ کلیلہ کھڑے رہا کرو رات کو مگر سوائے تھوڑا سا یعنی ہاں تمہارے جسم کا بھی حق ہے تمہاری آنک کوئی بھی حق ہے تو لہٰذا اپنے جسم اپنی آنک اپنی تھکاوت کو دور کرنے کے لیے اللہ کلیلہ کچھ آرام بھی کر لو لیکن آپ راتوں کو قیام کرو قیام اللیل کا حکم دیا جا رہا ہے ابتدائی نبوت کے دور میں تحجد کی طرف مائل کیا جا رہے ابتدائی نبوت اور دعوت کے دور میں میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا پیغام اور آئیوپ نر دین کی دعوت دینی ہے انبیاء کی جان نشانی اور وراست کا نیابت کا کام اور فریضہ تھامنا ہے تو تحجد اور قیام اللیل کی تاقید اللہ سبحانہ تعالی فرمارے اللہ ہمیں قیام اللیل کی بہترین توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے اوقات میں ہماری صلاحیتوں میں بہترین برکتیں عطا فرمائے اوقات میں ایسی برکتیں عطا فرمائے کہ والا ہے مکمل ہونے والا ہے آپ دعوت اور تبلیغ کے شعبے میں اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے لانچ ہونے والے اب اللہ طریقے سکھا رہے ہیں اب کیا کرنا ہے دین کی دعوت کرنا چاہتے ہو انبیاء کی نیابت کا فریضہ سونپ جانا چاہتے ہو کم اللہ راتوں کو کھڑے ہو قیام اللہ کا احتمام کرو تحجد کا احتمام کرو اللہ قلیلہ کتنا نصبہ آدھی اس کی اون قسم یا اس سے کچھ کم قلیلہ اوزید یا اسے کو زیادہ کر لو اور کیا کرو جب کھڑے ہو رات کو قیام کرو وردل القرآن تردیلہ کہ جب رات کو قیام کرو تو اس وقت میں تحجد میں رات کی نماز اور رات کے نوافل میں قرآن کی تلاوت کی تاقید کی جاری یہ ابتدائی نبوت کے طور میں قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ ذکر الہی کا بہترین طریقہ اللہ سبحانہ تعالی جو فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں اور حدیث بتاتی ہے کہ وہ قرآن جو نماز کی حالت نے پڑھا جاتا ہے اس کا عجر اور سواب سب قرآن کی تلاوز سے بڑھ جاتا ہے تو لہٰذا اس رب کے قرب کی طریقہ اور اس قرآن کے عجر کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ راتوں کو جاگو اب اوڑ کر لمبی تان کے سونے کا وقت نہیں تمہارے فرائز بڑھ گئے تمہارے کام بڑھ گئے تمہارا درجہ بڑھ گیا تمہارا عدہ بڑھ گیا اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ بڑھ گیا اب کیا کرو اب راتوں کو بھی اس کے قرب کے لئے جاگو اور راتوں کو جاگ کر قرآن کا تلاوت قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے حضور کھڑے ہو کر نوافل کی ادائیگی میں اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی میں بہترین جو سواب کی نیت سے ادا کرو اور پھر اس کو تلاوت کیسے کرو رت للقرآن تر دی لا کلام بھیجنے والا رب اپنے محبوب نبی صلی اللہ وآلہ 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 کو قرآن کی تلاوت کے عدب سکھا رہے ہیں حق کا تلاوت ہی اللہ زینا آتائینا ہم الكتابہ یتلونہ حق کا تلاوت ہی وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو اس کو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو حق کا تلاوت ہی میں سے ایک عدب یہ کہ اللہ فرمارے محمد عربی صلی اللہ وآلہ وآلہ رتل را تعلام کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے سہولت سے روانی سے آہستہ آہستہ رک 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 کر ٹھہر ٹھہر کر عدا کرنا قرآن کی تلاوت کے عداب میں ایک عدب سکھایا جا رہے اس کو تیزی تیزی سے نہ پڑو یہ جو آج قرآن بہت تیزی سے پڑا جاتا ہے اور پھر ایک سپارے کو پچیس منٹ اور تیس منٹ میں ختم کرنے پر فخر بھی کیا جاتا ہے اور پھر اس کا چرجہ بھی کیا جاتا ہے یہ کیا ہے ایک تو یہ عداب تلاوت کے برخلاف ہے یہ تجوید کی کمی کا طریقہ ہے اور دوسرا ایک غلط کام کر کے اس پر فخر کرنے کا انداز ہے اور پھر تلاوت قرآن میں ریا کا طریقہ ہے ریا کی تو نماز ریا کا تو صدقہ ریا کی تو زکاة کیا طابقی نہیں جاہلان طریقے کی تلاوت ہے اس پر دکھا کرنا اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو کیسے کرو اس کو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کرو صحیح تجوید لبو لہچے سے کرو کیونکہ حدیث طور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا صحیح تلاوت صحیح تجوید صحیح لبو لہچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لبو لہچے میں ادا کرو قرآن کو عربوں کے لبو لہچے میں ادا کرو کیونکہ یاد رکھئے کہ ہر زبان کا پہلا حق یہی ہوتا ہے کہ اس کو صحیح لبو لہچے میں ادا کیا جائے قرآن کو عربوں کے لبو لہچے میں پڑو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ کو قرآن ایسا پڑنا پسند ہے کیوں پڑتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے اللہ کو راضی کرنے کیلئے تو پڑتے ہیں اللہ کو قرآن ایسا پڑنا پسند جیسے اس کو نازل کیا کیا تھا اور پھر حدیث پہ آیا جو قرآن کو صحیح غنہ کے ساتھ ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور پھر آپ نے خوش خبری بھی تو دی تھی آپ نے فرمایا تھا بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو رکھ رکھ کے پڑتا ہے پڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتا اور رکھ رکھ کے پڑھتا ہے اس کے لئے دوہرہ عجر ہے ایک اس کی خوشش کا اور ایک اس کی تلاوت کا یعنی وہ شخص جو پڑھ نہیں پاتا لیکن پھر بھی پڑھ نی کوشش جاری رکھتا ہے تو اس کو بھی دوہرہ عجر ہے جو کوشش کرتا ہے اور صحیح پڑھ لیتا ہے اس کا عجر کتنا ہوگا اللہ اس عجر کا حریص بنا دے اور اللہ اس عجر کو پانے کے قابل بھی بنا دے اللہ نے فرمایا کہ اس کو کیسے پڑھو رتل القرآن ترتیلہ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ آپ نے حکم دیا اور رسول اللہ نے اعتاد کر اس کا عمل نمونہ قائم نہ کیا رتل القرآن ترتیلہ کا حکم آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ کی قرآن کی تلاوت کا انداز حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت نصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کو کھینج کھینج کر ادا کرتے تھے اور انہیں مثال دی کہ جب بسم اللہ رحمان رحیم ادا کرتے تھے تو آپ بسم اللہ پڑھ کر رکھتے تھے الرحمن کو کھینج کر ادا کرتے تھے الرحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے تو پورے مد کے ساتھ کھینج نہ اتار چڑھانا رکھ نہ یہ بخاری میں حضرت نصر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مصطد رحمت میں ابو دعود میں خدیث ہے کہ آپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ ہر لفظ کو ہر آیت کو الگ کر کے پڑھتے تھے کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو ہر لفظ کو ہر آیت کے لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے distinct clear well pronounced اور پھر آیتوں کو بھی آپس میں الگ کر کے پڑھتے تھے انہوں نے مثال دے کر فرمایا کہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے رک جاتے تھے پھر الرحمن الرحیم پڑھتے تھے پھر ٹھائرتے تھے اس کے بعد اس کے بعد مالک یوم الدین پڑھتے تھے تو کوئی ورڈز کو بھی الگ الگ دیفرنشیئٹ کر کے دسٹنگوش کر کے اور پھر آیات میں بھی رک رک کر پڑھتے تھے حضرت حضرت حسیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک دن میں ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ 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 کہتے ہیں کہ جہاں تسبیح کا موقع تھا آپ رک کر تسبیح کرتے جہاں دعا کا موقع آتا وہاں رک کے دعا کرتے جہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا موقع آتا آپ رک کر اللہ سے پناہ مانگتے تو یہ ہے رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور یہ مسلم منسائی کی روایت سے ہے حضرت ابو زرغ غفاری رضی اللہ تعالیٰ مستند احمد میں اور بخاری میں بتاتے کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنی رات تاغفر لہم وَإِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْخَكِيمِ کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں اگر اگر تو ان کو بخش دے تو پھر تو بڑا رحمان ہے اور اگر تو ان کو سزا دے تو بڑا زبردست حقمت والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قرآن کی سا آتے رہیں یہاں تک فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور یہ مستد احمد اور بخاری میں ہے روایت تو یہ رکھ رکھ سمجھ سمجھ کر جہاں تسبیح ہے وہاں تسبیح کرنا جہاں دعا ہے وہاں دعا کرنا جہاں استغفار ہے وہاں استغفار کرنا ایک ایک لفظ کے بات رکھنا آیات کے بات رکھنا اللہ ہمیں عطی اللہ وعطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین توفیق کرنا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے اس ابتدائی نبوت کے دور میں لمبیت آن کے سونے سے منع کرنے کے لیے رات کو اٹھنے رات کو قرآن کی تلاوت کرنے اللہ کا قرب پانے اللہ کی رضا کی کوشش کرنے اور قرآن کی تلاوت کا بہترین عجر پانے کا حکم دیا اب آگے اللہ اس کی وجہ بتا رہے کہ آپ کو یہ قیام اللہ کا حکم اور قیام اللہ کا طریقہ کیوں بتایا جا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری قلام ڈالنے والے کونسا قلام قرآن آپ کو بتائیں کہ وحی کی قیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کتنی بھاری ہوتی تھی اور کتنا بوچ ہوتا تھا پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ٹانگ بارک کے وزن سے میری ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور میری ریڈ کی مور ہڈی کے مورے جو ہے وہ کھل کے الگ ہو جائیں گی اتنا شدید وزن تھا اور حضرت اسمہ حضرت اسمہ بتاتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صورت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اونٹنی پر تشریف فرماتے اور جب وحی کی کی کیفیت ہوئی تو اونٹنی بیٹھ گئی تھی اور اونٹنی نے اپنا سینہ زمین پر ٹیک دیا تھا اور اونٹنی اس ترہ حج کھا رہی تھی کہ اس کا جسم جو ہے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے اور اونٹ اور اونٹنی جتنا مضبوط جانور وہ وحی کی کیفیت اور وحی کے بوجھ کے تلے وہ دبی چلی جا رہی تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ایک بہت بھاری کلام ڈالنے والے تم پر ایک بوجل ذمہ داری نبوت کی ذمہ داری اللہ کے بندوں تک دین اور اللہ کے احقامات پہنچانے کی ذمہ داری ڈالنے والے دین کے دائی دین کے دائی نبیوں کے وارث اور جان رشین ہوتے ہیں یہ ذمہ داری اللہ میرے اور آپ کے نازک کندوں پر بھی ڈال رہا ہے اللہ اس سقیل ذمہ داری کا بوجھ اللہ بہترین صحت عطا فرمائے بہترین حالات عطا فرمائے بہترین معاون عطا فرمائے اللہ اللہ تجھ سے مانگتے ہیں صحت مانگتے ہیں تو تیرے دین کی اشانت کیلئے اللہ تجھ سے حالات مانگتے ہیں تو تیرے دین قبول فرما اللہ بہترین حافظیں عطا فرما اللہ بہترین فہم اور فراست عطا فرما اللہ جسمانی طاقتیں عطا فرما دین کے کام کرنے کا عظم اور ارادہ رکھنے والوں کو اللہ ہر بیماری سے بچا لے ہر تکلیف سے بچا لے ہر غم سے بچا لے ہر دکھ سے آفیت عطا فرما یار خمور راہمین ان کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا اللہ ان کو بہترین خدمت گزار عطا فرما اللہ ان کی عوقات میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کی زبانوں میں روانیاں عطا فرما اللہ زبانوں کی گھریں کھولتے اللہ دعوت کا کام بہترین طریقے سے بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اللہ اپنے تن مندھا نوقات پیش کرنے کی تحفیق بھی عطا فرما رب بنا تن پل منہ اللہ جو پیش کرتے ہیں اللہ اس کو ہم سے قبول بھی فرما لے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہم تم ایک قیام اللہ لیل کا حکم اس لیے دے رہے گا تم پر ایک بھاری بوجل ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اور پھر وجہ بتائی کہ آپ رات کو جاگنے کیلئے کیوں کہا جا رہا ہے اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِ نَاشِعَتَ اللَّيْلِ رات کو جاگنا کیونکہ آپ کو بتائیں کہ تحجد بھی کیا ہے حجدہ کا مطلب ہے رات کو نین توڑ کے اٹھنا اِنَّا نَاشِعَتَ اللَّيْلِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکارو تم بھی یاد رکھنا یہ رات کو نین توڑ کے اٹھنا ہی اَشَدُ وَطْعَوْن وَأَقْ وَمُكِيلَ یہ رات کو محبوب نین توڑ کے اٹھنا وہ کیا ہے اَشَدُ وَطْعَن وَاو تُعَا حمزہ کا مطلب ہے روندنا کچلنا کرش کرنا کس چیز کو اپنے نفس کو یہ رات کو نین توڑ کر اٹھنا تمہارے اپنے نفس کو روندنے کے لیے کچلنے کے لیے کرش کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے نفس کو روندنا نفس کو کچلنا اس کا مطلب کیا ہے کسی چیز کو جب روندہ جاتا ہے کچلا جاتا ہے پاؤں کے نیچے پامال کیا جاتا ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے وہ تابع ہو جاتی ہے وہ مسخر ہو جاتی ہے وہ متحت بن جاتی ہے وہ انڈر کنٹرول آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کہنا کیا جا رہے ہیں کہ یہ راتوں کو نین توڑ کے اٹھنا اپنے نفس کو ضبط کرنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے اپنے نفس کو لگام ڈالنے کے لیے یہ راتوں کو جاگنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے ایک دین کے دائی ایک قرآن کے طالب ان کے لیے نفس کو قابو کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر نفس بے لگام ہوگا اگر نفس شترے بے مہار ہوگا اگر نفس کھلنم کھلنا چھوٹے گا اور کبھی ادھر بھاگے گا کسی آرزو کے پیچھے کبھی اس تمنہ کے پیچھے دین کے دعوت کا کام نہیں ہو پائے گا دین کے اشارت کا کام نہیں ہو پائے گا تو ایک مبلے کے لیے اپنے نفس کو قابو کرنا ضروری ہے نفس کو کنٹرول میں کرنا ضروری ہے اور نفس کو کنٹرول کیے کرنے کے لیے رات کو اٹھنا ضروری ہے کیا تعلق ہے اس کا رات کی نیند محبوب چیز ہے نا اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ ہم نے پیچھے پڑا چوتھے سے بارے کے شروع میں لنتنا لبراحت تن فکمماتوحبون تم نیک نہیں بن سکتے تم نیکی کے بلند پیمانے پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک تم محبوب چیزیں خرچ نہ کرو ایک محبوب چیز نیند بھی تو ہے نیند کو جب تک بندہ قربان نہیں کرتا اور نیند کو قربان کرنے کا طریقہ سوئے وے اٹھ کے بیٹھ جانا تو جب تک تم اس نیند کو بھی راہی لیلہ قربان نہیں کرو گے اللہ کی قرب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نوافل میں کھڑے ہونے کے لیے رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے اس محبوب نیند کو جب قربان کرو گے تو اپنے نفس کی خواہشیں اور آرزوں کو کنٹرول کرنے اور لدام کرنے میں تمہاری لیے معاونت ہوگی اور ویسے بات کے لحاظ سے بھی یہ وقت بہتر ہے رات کو سو کے اٹھنا اور رات کی تنہائی میں پڑا ہوا کلام اور اللہ کی باتیں یہ زیادہ موضوع اور درست وقت ہے رات کی تنہائی میں اندھیرے میں جب ساری کی ساری کائنات زمین آسمان اندھیرے کی چادر میں ڈوبے ہوتے ہیں ٹوٹل خاموشی ہوتی ہے تنہائی ہوتی ہے بندہ اور بندے کا رب ہوتا ہے اس وقت جیسے اللہ کا کلام سمجھ آتا ہے اس وقت جیسے اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ دن میں نہیں آ سکتی آپ دیکھیں کہ بس آقات ہمارے کوئی بہت ہی محبوب ہوتا ہے اور ہمارے بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے بات کرنی ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے تو ہم اسے کہتا ہے کہ اچھا نہیں آنے الگ میں بیٹھیں گے سرہ تنہائی میں بیٹھیں گے آرام سے heart to heart talk کریں گے تو یہ heart to heart talk one to one talk کیا میلے جھمیلوں میں ہوتی ہے کیا شور و شغل میں ہوتی ہے کیا شور شغط میں ہوتی ہے دل سے دل کی بات heart to heart talk one to one communication کے لیے تو privacy چاہیے خاموشی چاہیے تنہائی چاہیے ایک الگ سا independent حال چاہیے تو یہی رات کا جاگنا جب تم ہو اور تمہارا رب ہو اور تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان اور کوئی نہ ہو کوئی پردہ کوئی آڑ کوئی رکاوٹ کوئی بیریر کوئی خلش کوئی رکاوٹ کوئی ابسٹرکشن کوئی شور کوئی غل کوئی غپاڑا کچھ نہ ہو تم اور تمہارے رب کے درمیان ڈریکٹ کومنیکیشن ہوگی اقوامو کھیلا اِنَّا لَقَ فِي النَّحَارِ سَبْخَنْ تَوِيلَ دیکھو دن میں تو تمہارے لئے بہت سے کام ہوتے ہیں کیا خیال ہے ایسی نہیں ہے دن میں کام کاج دھندے ہمارے ہاتھ بھی کاموں میں ہمارے پاؤں بھی کاموں میں ہمارا دماغ بھی کاموں میں ہمارا دل بھی کاموں میں ذہن میں لگاتار کام اگر ہاتھ پاؤں کام میں نہیں ہے مرد مصروف ہیں بچے مصروف ہیں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بسوں میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ٹرافک میں مرد مصروف ہیں اپنے بزنسز میں اپنے کاروبار میں اپنے جابز میں اپنے سیمنارز میں اپنے میٹنگز میں عورتیں سارا دن گھر کے دھندوں میں اور آج کے عورت تو بہتی مصروف ہے اس نے مردوں کے بھی کام کرنے تو لہذا اللہ نے کتنا ریشنل سا طریقہ ہے رات کو کھڑے ہو اللہ کے قرب کے لیے اپنے نفس کو کابو کرنے کے لیے اپنے رب کے ساتھ کومنیکیٹ کرنے کے لیے الگ سیک ٹائم کچھ وقت تو اپنے لیے بھی نکالو بسیکلی کیا سمجھایا جا رہا ہے یہ سارا دن تم دنیا کے کام کاج کی دور دوپ میں لگے رہتے ہو کچھ تو وقت اپنا پرسنلائز ٹائم نکالو جس میں صرف تمہارا اور تمہارے رب کا وقت ہو آج آج ازواج ایک دوسرے کے لیے ٹائم چاہتے ہیں میرا اور میرے خزبن کا ٹائم ہو میں اور میں بہن کے ساتھ ہفتے میں ایک دن سپینڈ کروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ٹائم سپینڈ کروں وہ کوالٹی ٹائم ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ میں سارے کام کاج چھوڑ کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں تاکہ میرا اور میرے بچوں کا کوالٹی ٹائم ہو تو اللہ یہی سمجھا رہے اپنے ازواج کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ الگ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا اتمام کرتے ہو اپنی اولادوں کے ساتھ قوالیٹی ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اپنے رب کے ساتھ بھی قوالیٹی ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کرو یہ رات کی تنہائی جب دنیا کا کوئی کام کاج دھندہ شور شغب تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا وہ رب کی قوالیٹی ٹائم کا بہترین ٹائم ہے دن میں تو تمہارے لیے بہت لمبے لمبے مسروفیتیں ہیں اچھا رات کو کھڑے ہو دن کو کیا کرو وَسْكُرِزْمَ رَبِّكَا دن میں ویسے اللہ کا ذکر کرتے رہو رات میں وہ قیام کرو اور ہاں دن میں جب لمبے چوڑے کام ہے تمہارے ہاتھ پاؤں سارے ذمہ داری کی طرف لگے میں تو زبان سے ذکر کرو میں بار بار آپ کو ہمیشہ کیا بتاتی ہوں مومن ذکر کیسے کرتا ہے ذاکر مومن ذکر کیسے کرتا ہے کام کا ہے دھندے چھوڑ کے سب ہم طویلہ چھوڑ کے نہیں ذکر کرتا اس کے ہاتھ پاؤں اس کا جسم کا ہی کہ اللہ کے حق اللہ کے بندوں کے حق کی ادائیگی میں لگا ہوتا ہے اور زبان پر ذکرِ الٰہی جاری ہوتا ہے اور جب زبانوں پر ذکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہاتھ پاؤں کے کام اور عمل بھی عبادت بن جاتے ہیں قربِ الٰہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو بس دن میں اپنے نام رب کا ذکر کرتے رہو وَتَّبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا لیکن ایک ٹائم ایسے رکھو کہ سب چیزوں سے کٹ کے سب چیزوں سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ چھوڑ جاؤں تبتل تبتل کیا ہے اچھی طرح سے چیزوں کو چھوڑ کر کچھ کانٹیکٹس کو ترمنیٹ کر کے کچھ لنکس کو کچھ چیزوں کو کچھ ایکٹیوٹیز کو کچھ سرگرمیوں کو چھوڑ کے بس ایک طرف یک رخا ہو کے کانسنٹریٹ کر کے فوکس کرنا دین میں رہبانیت نہیں ہے ترک دنیا نہیں ہے لیکن بھی یہ تبتل علیہ تبتیلہ بس وہ ایک وقت ایسا ہو جب تم سارے دھندوں سے سارے کاموں سے ساری مصروفیتوں سے سارے سوچوں سے سارے حقوق سے ساری ذمہ داریوں سے کٹ کے الگ ہو کے اپنا اور اپنے رب کا کالٹی ٹائم سپینڈ کرو یہ کلاس پہ تبتل نہیں ہو سکتی یہ تبتل علیہ تبتیلہ تحجد ہی کا وقت ہے کس رب کے لیے رب المشک والمغرب مشک اور مغربوں کے رب لا الہ الاہو فتخز ہو وکیلہ اس کو اپنا وکیل بنا لو اور کیا کرو موسبر علامہ یکولون تم اس طرح جب کٹ کے رب کے بن جاؤگے تمہیں ایک رب ہی کی ماننے لگو گے راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کے اس کے آگے اس کی تسبیح کرو گے اس کے اس کے تسبیح اس کے قرآن کی تلاوت کرو گے تو باتیں تو بنیں گی موسبر علامہ یکولون پھر سبر کرنا دین کی دعوت دوگے دین کی اشاعت کرو گے دین کی گواب بنو گے دین کے اوپر عمل کرو گے دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگوں کے لوگوں کو رنگنے کی کوشش کرو گے اترازات تو آئیں گے تو پھر کیا کریں سبر کرنا ڈھٹے رہنا جمع رہنا وَحَجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور اتراز کرنے والوں سے تھوڑی دیر کیلئے الگ ہو جانا ان کو ترک کر دینا ان کی باتوں کو ان کے جملوں کو ان کی جلی کٹی کو ان کے دل دکھانے والی باتوں کو چھوڑ دینا کیسے لڑائی کر کے قطع رحمی کر کے حجرًا جمیلہ جمال کے ساتھ ان سے الگ ہو جانا ابتدائی دعوت میں ایک دعائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے بہت خوبصورت اصول سمجھائے اب پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ایک آگے اصول بتایا ان جھوٹلانے والوں کو تم جب یہ دعوت دوگے دن میں جب تم دین کی دعوت دوگے راتوں کو اپنی بیٹری اس قیام اللہ سے چارج کر کے اس تحجد سے قرب الہی سے اپنی بیٹری چارج کر کے تم صبر کر کے جب دن کو دعوت دوگے تو پھر تمہاری مخالفت ہوگی مخالفت ہمیشہ کون کرتے ہیں الملاؤ سردار ماشے کے کھاتا پیتا تبکا ہمیشہ ایسا ہوا ہے ہر دور میں ایسا ہوا ہے نبیوں کی مخالفت پہلے دن سے لے کے محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم تک مخالفت ہمیشہ کھاتے پیتے آسودہ صاحب اقتدار صاحب مال تبکے ہی نکی ہے کیوں ظاہرہ بھائی ماشے کا نشلا تبکہ کمزور تبکہ پسا ہوا انڈر پریولیج ڈپرائیوڈ تبکہ یہ تو جب دین اسلام میں دعویقل ہوتا ہے ان کو یہاں پہ مساوات ملتی ہے عدل ملتا ہے انصاف ملتا ہے ان کے حقوق جو ماشے نے چھینے تھے وہ حقوق ان کو مل جاتے ہیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو وہ نشلا تبکہ تو بڑی ریڈلی اسلام میں داخل ہوتا رہا ہر دور میں ایسا ہوا نشلا تبکہ کبھی بھی اسلام کو ریعکٹ نہیں کرتا ریزسٹ نہیں کرتا اپوز نہیں کرتا بڑی ریڈلی ابزورب کرتا ہے ہمیشہ ریعکٹ ریزسٹ اور اپوز اوپر والا تبکہ ہی کرتا ہے ظاہر ہے ان کی تو حکومتوں پر ان کی تو مال پر ان کی تو دنیا کی عیش پرستے پر زد پڑتی ہے ان کو مال چھوڑنا پڑتا ہے ان کو حکومت چھوڑنی پڑتی ہے ان کو اپنا عوضہ اقتدار سرنڈر کرنا پڑتا ہے ان کو اپنی خواہشوں کے گلے گھوٹنے پڑتے ہیں جس میں وہ مست ہیں تو ہمیشہ اوپوزیشن خوشحال کھاتے پیتے تبکے ہی کی طرف سے آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دین کی دعوت دوگے سبر کے ساتھ دوگے مخالفت کرنے والوں کی باتوں پر سبر کرتے جاؤگے اور ان سے کٹ کے الگ ہو جاؤگے تو پھر یہ جو کھاتے پیتے تبکے کہ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نبٹنے کا کام تم مجھ پہ چھوڑ دو تمہارے اوپر کیا کام ہے بلغ ماونزل علی کا میر رب بکا تمہیں کیا کہنا ہے تمہیں کسی پر داروغہ بنا کے نہیں پھیچا گیا تم حوالدار نہیں ہو یہ خوشحال لوگوں اور تمہارا انکار کریں گے تو ان کو نبٹنے کے لیے مجھے چھوڑ دو اور ذرا کوئی تھوڑی سی دیر اس حالت پر رہنے دو ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں کیسے اللہ زمانت اللہ تسلی دے رہے ہیں تم دعوت دے رہے ہو یہ صاحب اقتدار ہے خوشحال ہے کھاتے پیتے ہیں بڑے انفلوینشن ہیں تمہاری بات نہیں مانتے تمہیں اپوز کرتے تمہیں چڑھاتے تمہیں ستاتے تمہیں دکھ دیتے تمہیں عذیتیں دیتے تمہاری بات سن کے نہیں دیتے چھوڑ دو میرے پاس میں خود ہی نہیں پٹھ لوں گا ان کو نپٹھنے کے لیے کیا ہے انکالن بھاری بیڑیاں ہیں بھاری بیڑیاں یہ بیڑیاں صرف قید کے لیے نہیں ہوں گی یہ روکنے کے لئے ہوں گی یہ زیت کے لئے ہوں گی وَجَخِمَا اور بھڑکتی بھی آنگ ہے وَتَعَمَنْ زَغُصَّةٍ اور کچھ کھانا زا کا مطلب ہے والا غوصہ اٹک جانے والا پھنس جانے والا رک جانے والا جہنم کا کھانا زا غصہ ایک تو وہ بہت شدید گرم ہوگا کھولتا ہوا پھر گندہ بدبودار لستار گاڑا ہوگا گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے گزرے گا ہی نہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہنم کا تام اخلو نار وہ زہریلی جھاڑیاں ہوں گی زہریلی خوشک کانٹے دار جھاڑیاں ان کا زہر بھی اٹکنے کی وجہ بنے گا ان کے کانٹے بھی رکنے کی وجہ بنے گے ان کا خوشک ہونا بھی رکنے کی وجہ بسے گا وہ زہریلہ خوشک ڈرائے جوش مارتا ہوا کانٹوں والا وہ جھاڑیاں پھسیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا ان کے لئے کھانا ہے آج دنیا کی زندگی میں قرآن اور حدیث کی باتیں ان کے خالق سے نیچے نہیں اترتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب میری امت میں سے کچھ لوگ نکلیں گے وہ مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے لیکن حال یہ ہوگا کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا تم ان کو قرآن سناتے تھے تم ان کو حدیث بتاتے ہو لیکن یہ ایسے خوشحال ہیں کہ ان کے حلق سے نیچے کچھ نہیں اترتا آپ نے کیا فرمایا تھا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے قرآن اور حدیث کے احکامات ان کو حضم نہیں ہوتے قرآن اور حدیث کی تعلیمات ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی ان کے جسم کا حصہ نہیں بنتی تو قیامت کے دن جہنم میں ان کو ایسی خوراک دی جائے گی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی وعظام بن نلیمہ اور دردناکزی یہ کم ہوگا یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے قانت الجبالو قصیبن قصیبن کس کو کہتے ہیں طرح سیب کہتے ہیں لمبے لمبے ریت کے ٹیلے سینڈ ڈیونز لمبے لمبے ریت کے ٹیلے مہیلہ ایسی چیز جس کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہو تو پاؤں کے نیچے بھرتی جائے کوئی ہاتھ سے پریشر دے تو بھر جائے کوئی اوپر کھڑا ہو تو پاؤں کے نیچے کلیپس کر کے بھر جائے دنیا کی زندگی کی بے سباتی آخرت کے زندگی کی ہمیشکی کا عذاب تذکرہ کیا جا رہا ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے آغاز میں نبوت کے آغاز میں کیا کہا گیا میری اور آپ کے لئے بھی پیقام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب لمبا سونا وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جنت کے حوالے پوچھے گئے تھے کہ جنت میں جانے والے عامال بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں خلاصہ نہ بتاؤ آپ نے فرمایا تھا اپنی زبان کی حفاظت کرو تو صحابی نے کیا فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب ہماری باتوں پر بھی معاخضہ ہوگا تو آج آپ شاید یہی کہیں کیا ہماری نیند کی بھی قربان نہیں ہوگی دن کو تو کام کرتے اور پڑھتے تھے اب رات کی نیند کے لیے قرآن کی تلاوت کا بہترین عجر پانے کے لیے کچھ رات میں کھڑے رہا کرو کیوں کھڑے رہا کرو تاکہ نفس کشی کر سکو تاکہ تربیت کر سکو تاکہ تذکیہ کر سکو اپنی اصلاح کر سکو کیونکہ یہ اصلاح تربیت تذکیہ اور نفس کشی یہ خوبصورت جذبات تم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکو گے سکو اور یہ معاملہ کرو اور اس وقت سب چیزوں سے کٹ کر اللہ کے بن کے رہو اپنی محمود نیند اللہ کے لئے قربان کرو تاکہ تم نیکوکاروں کی سف میں شامل ہو جاؤ اور پھر بس اللہ کو اپنا وکیل بنا لو دن میں اللہ کا ذکر کرو رات کی سرگرمیوں کے بعد دن میں اللہ کا ذکر کرو جس کا ذکر کرتے ہو اس کو وکیل بناو جس کو وکیل بناتے ہو جس کا ذکر کرتے ہو اس کی دعوت دو جب دعوت دوگے تو پھر سبر کرنا سبر کرنے کے لئے جو دکھاتے ہیں ان سے کچھ دیر کے سمجھنے اور اس پر عامل ہونے کی توفیق عطاب فرمائے تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فیرون کی طرف رسول بھیجا تھا پھر دیکھ لو جب فیرون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا اگر تم مانے سے انکار کرو گے جو بچوں کو بڑا کر دے جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا قیامت کا دن جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا کیا لوگوں کے دیدے نہیں پھٹ رہے ہوں کیا لوگوں نبی بھی نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں اللہ ہم آنس وحشت حشری اللہ ہم آنس وحشت حشری اور اللہ نے اس دن کے لئے بتایا جو بچوں کو بڑا کر دے گا قیامت کا دن بچوں کو بڑا کر دے گا یہ کیسے آپ کو بتائیں کہ مہاورت بھی کہتے ہیں کہ فلا شخص پر اتنی آسمائش آئی ہیں اتنی تکلیف آئی ہیں کہ وہ دیکھتے دیکھتے میں وہ اڑا ہو گیا آپ بھی ویسے بھی کئی دفعہ کچھ بچوں کے والدین جب چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باپ اور اس کے ماں سایا اس کا سر سے اٹھ گیا تھا بس چند سالوں میں وہ بڑی ہو گئی ہے نا وہ ذمہ داری کا حساس وہ غم کا حساس وہ مسئیبتوں کا بوجھ وہ مسائب کا بوجھ جو ہے وہ انسان کو جلدی بڑا کر دیتا ہے تو قیامت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بچے بھوڑے ہو جائیں گے اس جائیں گے اور پھر ویسے بھی تو ہمیں پتہ ہیں کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ میدان خشر کتنے دن ہے کم از کم پچاس ہزار سال آدھا دن پچاس ہزار سال یا پورا دن پچاس ہزار سال تو جو بچے ہوں گے پچاس ہزار سال میں کیا بوڑے ہونی جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑا تک کر دے اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے اللہ نے کتنی ایک نصیحت فرمائی اور یہ نصیحت ہے یہ یاد دہانی اب جس کا دل شاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ پالے اللہ اے نبی صلی اللہ علی وآلی وآلی تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے یہ کب کا تبصرہ کیا جا رہے جب ابتداء میں ابتداء میں ابھی شب میراج کے موقع پر جو پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہیں ابھی پانچ وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے دو ہی تو نمازیں تھی ایک دن کی نماز اور ایک رات کی نماز تو جب یہ دو نماز تھی مکہی ابتدائی دور میں تو صحابہ اکرام بھی رسول اللہ کی معیت میں اور آپ کی اتباع میں طویل قیام اللہ کا اتمام کرتے تھے اور نبی صلی اللہ اکرام کا اللہ سے محبت کا وہ انداز آپ دیکھیں کہ بس اوقات کسی چیز کے ساتھ انسان کو بہت محبت ہوتی ہے تو گھنٹا ڈیڑ تو ایسے گزرتا پتہ ہی نہیں چلتا جو کام کسی کو پسند ہوتا ہے جو کام کسی کو اچھا لگتا ہے اور جس میں طبیعت کو مزہ اور لطف اور سرور آتا نا اس کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ملیل میں گزر جاتی تھی تو اس پر اللہ نے فرما کہ آپ وقت کا صحیح شمار نہیں کر سکیں گے کھڑے ہوتے تھے اور پتہ ہی نہیں چلتا تا ساری رات گزر جاتی تھی تو لہذا اللہ سبحانہ رکھ سکیں تو لہذا اللہ نے مہربانی فرما دی اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو نہ پڑھ لیا کرو اللہ کو معلوم ہے تم میں کچھ مریض بھی ہوں گے کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل میں سفر میں تلاش فضل کی تلاش میں سفر بھی کر رہے ہوں گے نہیں رزق حلال کے لئے سفر کر رہے ہوں گے اور کچھ اور لوگ اللہ کے راہ میں جنگ کر رہے ہوں گے فس جتنا قرآن بہ آسانی پڑھ سکتے پڑھ لیا کرو ہمارے دین کے حقامات میں نرمی ہے نا لائک رہا فی دین اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو اللہ سبحانہ تعالی نے پانچ وقت نماز کا حکم آنے کے بعد اس کو نفل بنا دیا اور نفل میں بھی یہ پابندی نہیں کی کہ تحجد کے لئے لازم ہے کہ آدھی رات کے لئے اٹھنا ہے یا اتنے گھنٹے اٹھنا ہے یا اتنی دیر عبادت کرنی ہے یہ کہ آسانی اور سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو کوئی بیمار ہے کوئی بوڑا ہے کسی دن کی کام ہے کسی دن کی کمیٹمنٹ ہیں کوئی جہاد کر رہے کوئی دعوت دے رہے کوئی تبلیغ میں دن گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کسی پر اس قیام اللہ کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہاں جتنی جب جیسے تھوڑی پڑھ سکتے ہو زیادہ پڑھ سکتے ہو جتنا قرآن آسانی سے میسر ہے وہ پڑھ لیا کرو یہ جو دوسرا رکوع ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے کچھ مفسرین کی طرح یہ ہے کہ پہلے رکوع کے چار سال بعد نازل ہوا لیکن اکثریت کی رائے جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا حضرت سعید بن جبہر رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث دیکھی کہ یہ رکوع اور اس کی آیات پہلے رکوع کی آیات کے دس سال بعد نازل ہوئیں کیوں کیونکہ اس وقت ایک طویل دورانیہ قیام نازل ہوا تو قیام اللیل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ باقی تمام امت کے افراد کے لئے نفل بنا دیا گیا اور اس میں جتنی سہولت ہے اس کو پڑھنے کا حکم تجویز کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی حدیث کا واقعہ بھی آتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان اللہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ہم پر ایک دن میں کتنی نماز فرض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا تم پر دن میں پانچ نماز فرض ہیں تو اس نے یہ پوچھا کہ رسول اللہ علیہ 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 فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ اس سے زائد تم اپنی خوشی سے پڑھ لو اور یہی وہ نافلہ اور نفل نمازی ہیں چاہے وہ اشراق کی ہے چاہے وہ چاشت کی ہے موجود ہے تو اکثریت کی رائے میں یہ رکو جو ہے وہ یا تو ہجر سے تقریباً آٹھ نو مہینے پہلے اور یا پہلے رکو سے تقریباً دس سال بعد جب جو ہیں وہ پانچ بٹ کی نماز کا حکم آیا اس وقت ناصل ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہیں آسانی سے میسر آئے وہ پڑھ لیا کرو اور کیا کیا کرو اکیم السلات یعنی تحجد میں جو میسر آتا پڑھ لو اس کی فائدے اس کی فضیلتیں بتائیں اور پھر کہا کہ ویسے دن میں کیا کرو نماز قائم کرو اور کیا کرو وآت زکاة اور زکاة ادا کرو یہاں پر مکی صورت میں آتو زکاة کا حکم اور یہ الفاظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ زکاة کے احکامات کا تذکرہ اور پرزیت مکی دور میں آ چکا تھا زکاة کے احکامات آخری مکی دور میں آ چکے تھے ہاں ان احکامات پر پورے کا پورا عمل اور آتو زکاة کا نظام مدنی دور میں بقاعدہ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد رون ما ہوا زکاة ادا کرو وَأَقْرِزُ اللَّهَ قَرْزًا حَسْنًا اور دن میں کیا کرتے رو اللہ کو قَرْزًا حَسْنًا دیتے رو کیوں دے وَمَا تُقْتِمُ لِي انفُسَكُم من خیر دے جو بھی تم اپنے اللہ کے لئے اپنے ہاں اللہ کے ہاں آگے بھیجوگے وہ اللہ کے ہاں موجود پاؤگے وہ ہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا عجر بہت بڑا ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور نسائی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی یہ کیفیت ہے کہ ہمیں اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور تمہارے مارث کا وارث کا مال وہ ہے جو تم پیچھے چھوڑتے ہو مطلب بیسکلی اللہ کے صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ ان کو کانسیپ سمجھنیا کہ ہزائرے ہمیں اپنا مال پسند ہے حالانکہ ان کو اگزیکٹ کانسیپ نہیں سمجھا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپ سمجھایا کہ تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ مال جو تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو وہ تمہارے وارث کا مال ہے تو سمجھدار وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب رکھے اللہ نے فرمایا تم اپنے مال کو اپنا مال بناوگے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروگے تم اسے اللہ کے پاس پاؤگے اور وہ بہتر ہوگا وَعَظَمَ عَجْرَ عجر کے لحاظ کتنا بڑا عجر ہے کم از کم ساتھ سو گناہ عجر کا وعدہ تو اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا وَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اور کیا کرتے رہو نماز رات کی دن میں کیمو صلاتہ آتو زکاتہ اللہ کو قرضِ حسنہ اور کیا کرو دن میں مستغفر اللہ اللہ سے بخشش طلب کرو کیوں کیونکہ اللہ ہے ہی غفور و رحیم یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اگر اللہ کی اطاعت میں اللہ کی فرما برداری میں عبادات میں تم سے کمیاں کتاہیاں بشری تقاضوں کے مطابق ہوں گی تو سارا دن پھر بھی اللہ سے قصر سے استغفار کرو یہ وہی ہے جو اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو توبو الاللہ تم اللہ کی طرف توبہ کرو جمیعہ سب کے سب لعلکم تفلی ہوں تاکہ تم فلا دیے جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا توبو الاللہ اے مومنو اللہ کی طرف توبہ کیا کرو فَإِنِّ اَتُوبُوا الاللہ فِي كُلِّ يَوْمٍ سبع مرہ مِیات مرہ کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف توبہ کرو میں بھی ہر روز اللہ کی طرف سو دفع توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور توبہ کیلئے آپ نے فرمایا خیر الخاطئین التوابون بہترین خطاکار کون ہے جو توبہ کرتا ہے کیونکہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور توبہ اس لئے کرو کہ جو بخشش اور استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے کل بھی ہم نے بات کی دی پھر طور آئے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے اللہ ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لئے آسان کر دیتا ہے ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اس کے دل کو سکینہ دیتا ہے اسے اسے اتمنان دیتا ہے ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی اللہ نے فرمایا بخشش طلب کرو کیونکہ اللہ غفور اور رحیم ہے اللہ غفور اور رحیم ہے ایسا رحمان اور ایسا رحیم ہے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تیرے گناہ روح بھر زمین کے گناہ لے کر تو میرے پاس آتا اور تو مجھ سے بخشش طلب کرتا میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دیتا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک پہنچ جاتے اور تو مجھ سے بخشش مانگتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنُ الْخَاسِرِينَ رب بِغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَخَيْرُ الرَّاخِمِينَ اللہم مَغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سارے گناہ بخش دے اللہ ہماری کمیوں کتائیوں سے درکزر فرماتے یارحم الراحمین اللہ خطاکار ہے گناہگار ہے تو رحیم ہے تو قریم ہے تو رحیم ہے تو قریم ہے میری لقص شوں پر نظر نہ کر تیری خوہ اتا میری خوہ خطا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم اللہ سبحانہ وتعالی جو خطائیں کی جو کمیاں کی جو گناہ کی جو زیادتیاں کی جو حق تلفیاں کی جو حقوق ادا کرنے میں کمیاں کی اللہ ان کو درکزر فرما اللہ قسرت سے بخش طلب کرنے والا خوش نصیب بنا اللہ تیری طرف تائب ہو کے پلٹیں تو اللہ ہمیں تھام لیا کر اللہ ہمیں اپنا بنا لیا کر اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے اللہ اس دین کی دین کی بہترین خدمت بہترین دعوت اور بہترین تبلیغ کی توفی قطاب فرما دے اللہ یہ بھاری بوجھ جو تو ہم پر ڈال رہا ہے اللہ اس کا اہل بنا اس کا حق ادا کرنے کی توفی قطاب فرما اس کا حق ادا کرنے کے طریقے آداب اور سلی کے سکا ربنا اللہ تزی قلوبنا بانت اس خاتے تنا وحب لنا من اللہ ترگر رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العیسات امہ یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین آمین